سید آمیر بھی ہمارے ساتھ رامپور سے جڑے ہوئے ہیں انس کا رکھ کر لیتے ہیں چلی ہم سید آمیر سے آگے ہم بات چیت کریں آکاش شرمہ ہمارے ساتھ مرادباد سے موجود دکھائی دی رہے ہیں مجھے آکاش مرادباد کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں جی بلکل دیکھیں اتراخنڈ کے اندر جس طرح سے آج یو سی سی بلکل پیش کر دیا گیا ہے جلد لاغو کرنے کی بدا آتا ہے مرادباد کے لوگ مرے ساتھ مطلبت ہے کس طرح سے مانتے ہیں یو سی سی یو پی کے اندر لاغو ہونا چاہیے کیونکہ اتراخنڈ میں آ چکا ہے یو پی کے لیے آپ کی کیا ساتھ ہے دیکھئے یو سی سی ایک قانون جو ہے یدی اس میں عام ناغرک کا فائدہ ہے تو ہم اس کا کبھی برود نہیں کریں گے اور اس میں لوگوں کا برود ہوتا تو ہم پبلک کے ساتھ ہیں کیونکہ یو سی سی ہے اس کے اندر لڑکیوں کو جو دھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو جب سامان ناغرکتہ دی جارہی ہے مطلب سامان ان کے لیے قانون کر دیا جائے گا ان کو بھی برابر قصداری ملے گی اس طرح کے قانون سے آپ کتنے خوش ہیں نہیں سماج میں جو کہ کوئی قانون نیا آیا ہے کہ سماج میں سب کو سمانتا ہونی چاہیے وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جو مسئلہ جنڈر کا ہے کہ فیویل اور مین وہ تو کمپیریجن کا بھی ہوئی نہیں سکتا وہ ایک الڑک چیز ہے لیکن سماج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ ٹھیک ہے سمانتا کا اگر معاملہ ہے تو اور اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے بانتا ہے کہ یو بی کے اندر بھی لاغو ہونا چاہیے کیونکہ اتراخنڈ کے اندر تو آج لاغو ہونے کی تدائیت نہیں ایسا ہے نا لاغو ہو جو چیز اس میں پایدا ہونا چاہیے عام پبلک کا عام انسان کا پایدا ہونا چاہیے تو اس میں کوئی دکھت کی بات نہیں ہے یو بی میں بھی ہو اتراخنڈ میں بھی ہو جہاں بھی ہو لیکن اس سے عام ناغریق کو پریشان نہیں ہونا چاہیے آپ کیا مانتا ہے کہ یو بی کے اندر بھی آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے دیکھیں اتراخنڈ میں آگیا ہے اچھی بات ہے ابھی وہاں کے لوگوں کو بھی تھوڑا تھا ابھی پتہ چلے گا کہ کیا اس تھیتی ہے وہاں کے اگر وہاں ٹھیک لگتا ہے تو یو پی میں بھی اگر ٹھیک رہے گا تو ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے اسی سی کو لے کر کے کیا ہونا چاہیے نہیں یہ بہت اچھی خبر ہے کہ اگر اتراخنڈ میں ہے تو اپنے اتراخنڈ میں بھی آنا بہت ضروری ہے اس چیز کا سمرتن کرتے ہیں اور اس سے بہت کی فائدہ ہوگا آگنے آنے والے سمیمے بلکل کندن آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ ہیں وہ کئی نہ کئی یو سی سی کا سمرتن کر رہے ہیں اور مرد یو پی کے اندر بھی یو سی سی لانے کے لیے جو آگے وہ امید ہے ان کو چتا رہے ہیں کرن قرآن ابھی ہمارسہ دھردوار سے موجود ہیں کرن کروک کر لیتے ہیں کرن ہردوار تو بھئی دھرم کی نگری ہے یہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ دھرمک معاملے سے جوڑا جا رہا ہے یو سی سی کو دھرم کا پالن نہیں کر پائیں گے شریعت کا پالن نہیں کر پائیں گے جو دھرمک طریقے سے شریعت کا دھرم کے لیے آپ پالن کرتے ہیں اس کا نہیں پالن کر پائیں گے اس طرح کے افاق کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں لیکن دھرمک مانتہوں پر کس دھرم کا پالن کرتے ہیں اس کی مانتہیں کیا اس پر کوئی فرق نہیں پڑھنے گا ہاں ٹھیک ہے شادی پر پڑے گا طلاق پر پڑے گا اترا دھکار پڑے گا لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہردوار کے ملکل دیکھئے بہت بڑا دن ہے اترا خند کے لئے ہردوار چونکہ دھرم نظری ہے تو سادو سنتو پہلے ہی اس کا جو ہے کی آبھار ویقت کر چکے ہیں ششبی مکھے منتری بشکر سنگھ دھامی کا ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے ان سے بات کریں گے کیسے دیکھتے ہیں اور جو ویروز ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں آج اترا خند کے لئے یہ اعتیاسک دن ہے اور نہ کیون اترا خند کے لئے بلکی پورے دیش کے لئے چونکہ اترا خند نے ایک پہل کی ہے اور ہم نے چناوی گوشنا پتر میں بھی کہا تھا اور دوسرا دیکھیں دوسرے لوگوں جن کو دکھت ہے ان کو دکھت تب ہوتی جب یہ ایک ورگ وشیش کے لئے ہوتا ہے ایک دھرم وشیش کے لئے ہوتا ہے ایک جاتی وشیش کے لئے یا ایک پنت وشیش کے لئے یہ کانون سب کے لئے ہے اور دیش میں جس پرکار سے آجادی کے بعد جو کانون چلا آ رہا ہے اگر اس میں کسی طرح کا کچھ بدلاؤ کیا جاتا ہے تو اس میں دوسرے لوگوں کو دکھت کیا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ اس میں پریورتن آئے گا مہلاوں کا جو جیون ہے اس میں کہیں نہ کہیں کافی بدلاؤ آئیں گے یوہاں کی جیون میں بدلاؤ آئیں گے اور دیش میں ایک ویوستہ ایک پرتھا اور اس طرح کی کوریتیاں جو چلی آ رہے ہیں کہیں نہ کہ اس سے ہمارے سماج کے سبھی ورگوں کو اجات ملے گی اور یہ جو بل ہے یہ جو قانون بنے گا یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی یا ہوتی پارسی سبھی لوگوں پر لاغو ہوگا بھرگ وشیش کے لوگوں کو اس میں دکت کیا ہے ایک یوہاں اور بھی ہیں ان سے جانے گا کہ جو ایک دھرم کی مانتوں پر ایک ویروت کے جا رہا ہے اس کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھئے بہت سارے لوگ سودی دنوبیسی اور حسن اس طریقے کے بہت سارے پاکھنڈی جو نیتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو دیش کا مسلمان ہے وہ اسلام سے دور ہو جائے گا تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو خود کو دیش کا سب سے بڑا بیریسٹر کہتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش اسلامیستان نہیں ہے جو یہاں اسلامی کروتیاں فالو ہوں گی یہ دیش سریعت سے نہیں چلے گا یہ دیش بھارت ہے یہ بھارت سمویدھان سے چلے گا یہاں پر بہو بیوہ جیسی کوپ رتھا حلالا جیسی کوپ رتھا تین طلاق جیسی کوپ رتھا یہ اسلام میں ہی تو تھی اور یونی فارم سیویل کوڑ کا مطلب ہے کہ سب ایک چشمے سے دیکھے جائیں گے سب ایک نیم ایک کانون ایک صدھانت پر چلیں گے تو اس میں کسی کا ویروض نہیں ہونا چاہیے سب لوگ اس کے ساتھ ہیں اور ماننی پردان منتری جی نے بھی کہہ دیا ہے کہ آگامی جو تین تیسرا جو کال ہوگا اس کے جو فیصلے ہوں گے ابھی تو یہ جھاکی ہے اس میں ہی اتنی سمسیہ ہو گئی ابھی تو جو تیسرا جو کال آنے والا ہے ماننی پردان منتری جی کا اتراخن تو جھاکی ہے ابھی پورا دیش باقی ہے تیسرے کال میں تو ایسے ایسے کانون آئیں گے کہ ان لوگوں کو کئی ستھان ڈھونڈنا پڑے گا مجھے لگتا ہے سیریا، ہراک یا سعودی عرب میں ان کو جانا پڑے گا کیونکہ یہاں شریعت اور ان کی قرآن اور ان کا جو سے دانت ہے اسلام کا وہ بھارت میں نہیں چلے گا بھارت بھارتیتا کی ماننی تا پر پھر سے کھڑا ہو رہا ہے اس کے لئے ماننی مکہ منتری جی ایک بار پھر سے شب کام نہ ہے کہ وہ تیسری بار دیش کے ستھانے جانے جانے ہیں رامانو جی کوئی سپیسوک پوائنٹ ہے کیا جس پر وپکش کو آپ آتی ہے کہ بھائی اس پوائنٹ کو اٹا دیا جاتا تو یہ یو سی سی بل بہت اچھا ہوتا یا پھر موٹے موٹی طور پر پورے یو سی سی کا ویروت کر رہا ہے جس کو لے کر کے بھائی اس پر ویروت کر رہا ہے کیا ایسا ہے کچھ ویپکش کا کام ویروت کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں ویپکش جو ہے وہ تتھے ویہین ہے اس لئے وہ ویروت کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ویپکش مسلمانوں کا اتنی حتیشی ہوتا تو آج مسلمانوں کی جو دینیہ استثیتی ہے جو آج یہ حالات بنے ہیں اور کوپر تھائیں کوپر تھاؤں کا شکار ہوا ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہونے کی بینہ سے تو ہوا ہے اور مکہ دھارہ سے انہیں کاٹا گیا اسی لئے تاکہ یہ سماج کروٹیوں میں مقتلا ہو جائے اور وہ ان ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جو یو سی سی کا ڈرافٹ خاص طور سے آپ لوگوں کے بر کے لیے یہ صحیح ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں سادواد اور بدائی دینا چاہتا ہوں مانے مکمنتری شیف پشکر سنگھ دھامی جی کو کہ انہوں نے ایک ساہس کا کام کیا اور اپنے وعدے کو پورا کیا یو سی سی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں جو لوگ ایسا بھرمانے کا پریاس کر رہے ہیں میں مسلمانوں سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننا شروع کریے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے اور ہم مدرسوں میں یہی کام کر رہے ہیں راباند آپ کے بس لوٹتا ہوں نتیش کے ایک بار پھر سے رکھ کر لیتے ہیں نتیش یہ سخت قانون نہیں ہے سبھی کے لیے برابری کی بات کرے گا یہ قانون اگر یہ قانون کا روپ لے لیتا ہے تو پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں اس کا ورود کر رہے ہیں اس کے پیچھے کا مقصد لکنوں کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا کندر میں لکنوں کے لوگوں سے باتشت کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کی آخر یہ جو پورا مطلب ہے آخر کیا ہے تو جو لوگ ہیں ان سے ہم جانیں گے جس طرح سے UCC اترا کھن میں پیش ہوا بے لے لیکن اس کے بعد اسدودین ویسی جیسے جو نیتا ہیں ان کو درس شروع ہو گیا وہ کہیں کہیں کہہ رہے ہیں کہ انے پردیشوں میں بھی یہ لاغو ہوگا تو کیا انے پردیشوں میں لاغو ہونے سے دکت ہے یا UCC سے دکت ہے اب دکت کیا یہ اترا پردیش ہے یہاں پر ہم لوگ تو ہے عام جنتا ہے ہم لوگ کو تو نوکری چاہیے آپ ہیں جامینی اس طرح پر بات کیجئے تو ہم لوگ کو پتا بھی چلیں آپ جس مدیب بات کر رہے ہیں دیکھیں سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہی UCC کی بات ہوتی ہے جو مسلم جو پرست نیتا ہے جو مسلموں کا رہنوان خود کو کہتے ہیں ان کو درد ہونے لگتا ہے UCC سے دکت کیا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں عام جنتا اس پر کیا سوچتی ہے کیونکہ اگر محلہ عدکار کی بات کریں تو محلہ عدکار کی سمانتہ لے کر آتا ہے یہ قانون اس کے علاوہ سماج میں سمانتہ کے عدکار کا قانون ہے چلیں نتش میں نوک رہا ہوں وقت اتنا ہی تھا اس حرچہ کے لئے بہت بہت دنیوات تمام سیوگوں کا تو کل ملا کر کے UCC قانون کا شکل لینے جا رہا ہے اترا کھن میں لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ایسے پورے دیش میں بھی آنے والے وقت میں لاغو کیا جائے گا